سواگے دوستو آپ کا ایک اور نئے بلوگ میں کل کے بلوگ میں آپ نے اینڈ میں دیکھی لیا ہوگا کہ دھنہ ہم کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کے بیماری یہ تھی بلوں نے اس کو پکڑ کے پیٹ دیا تھا تو اس کے زخم ہو گئے تھے اندر پیٹ کے تو دوائی بھی را کے دی میں نے سردورگڑ سے وہ دوائی اس نے لی صحیح ہو گیا تھا پر وہ دوائی اس کی رییکشن کر گی وہ دوائی سے اس کے بال اترنے لگے پھر وہ تھوڑا بیمار رہنے لگ گیا تو کافی دن سے بیمار تھا وہ کل اس نے اپنی رات کو لگ بگ بارہ بزے قریب اپنی آخری سانسے لی اور اس زونی کو بلے کی اس کی زونی تھی وہ اس کی ہوگی اندر میں امید کرتا ہوں اور بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ اس کو زیون مرن کے چکر سے چھوٹکارا مل جائے یا وہ ایک انسان کی زونی میں جائے باقی جو زانور ہوتے ہیں ان سے لگاؤ میں تو دوستو رات کو رونے لگ گیا تھا چونکہ بہت اس نے بہت کہلا تھا ممی پاپا ہم سب ہی رونے لگے تھے میں تو ایک دوزانور اس کو ایک انسان کی طرح ہی سمجھنا ہوں ان کے اندر بھی ایک جان ہوتی ہے اگر ان کو ہم سمجھیں تو وہ بھی ایک اپنی باشا بولتے ہیں اپنے چیزیں کہتے ہیں تو اب کوئی نہ جو بھی ہوا اس کا تو چاگر سکتے ہیں پیر کی کنڈیشن اگر میں اپنی بتاؤں تو پیر میں صدار ہے صدار ہوئی رہا ہے پر کل ایک دکت ہوگی تھی کل دن کے اندر میں نے باپا ہوگا کہ آپ میرے اکھڑا کرو پاپا نے کندے سے کھڑا کیا تو یہ پیر میں نے سمپل لٹکایا لٹکانے 20 سیکنڈ کے اندر میں بےوش ہو گیا بےوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس پیر کو میں نے پہلے رضائی کے اوپر رکھا ہوا تھا تو رضائی کے اوپر رکھنے اس کے اندر بلڈ سرکولیشن اتنی بڑیاں نہیں پا رہی تھی تو میں نے ایک دم نیچے کیا نا پہر تو دکت آگی اب میں نے سرانے پہ رکھ لیا ہے اور جو اس کے اندر سوزن ہے وہ بلکل کم ہے نورمل ہے پانس تاریخ وامز آئیں گے ڈاکٹر کے پاس اور میں یہی امید گلتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس وار کہہ دیں کہ انوز اب آپ چل سکتے ہو تو وہ تو دیکھنا رہے گا پہلے ہی میں بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا اور دوستو آج ہے اپریل فول تو میرے وہ کمنٹ کر کے ادھانا آپ کو کس نے اپریل فول ہونا ہے آج کے دن